بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا موضوع ہے وحی جیسا کہ بحثیت مسلمان ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل کیا گیا کیونکہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو اس دنیا میں عبادت کے لیے پیدا کیا اور اس کے ذمہ کچھ فرائض آئید کیے اب اس فرائض کو جاننے کے لیے انسان کو علم کی ضرورت ہے اور علم ایسے نہیں مل سکتا انسان کو جب تک کہ اس کا عالی ترین کوئی ذریعہ نہ ہو اور انسان کے لیے علم کا عالی ترین ذریعہ وحی ہے وحی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم وحی کے معانی اور اس کے مفہوم کو اچھے طور پر سمجھ سکیں وحی کا لفظ عربی سے ہے وحیون اور ایہاون اور عربی لغت کے اندر ان کے مطلب یہ بنتے ہیں وحیون جلدی سے کوئی اشارہ کر دینا ہوا یہ اشارہ بلکل باریک سہو ہلکا سہو بے آواز سہو کسی عز کو حرکت دے کر ہو یا تحریر اور نقوش استعمال کیے گئے ہو تو اس کو وحی کہتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں مذکور ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں ذکر ہے کہ وہ اپنی قوم کے سامنے محراب سے نکلے اور انہیں اشارہ کیا تو وہی کا ایک مطلب ہو گیا اشارہ کرنا کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو گویا وہی کا مطلب ہوا اشارہ کرنا ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی اب یہاں پر وہی کا مطلب ہے دل میں بات ڈالنا کہ اللہ تعالی نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ پہاڑوں میں گھر بنائے اسی طرح ایک اور جگہ ذکر فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو یہ اطلاع دی فرشتوں کو یہ خبر دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو گویا اللہ تعالی کا اطلاع دینا دلوں میں کسی بات کو ڈالنا وہی کہلاتا ہے اسی طرح سے ایک اور جگہ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا ان کو یہ بات ان کے ذہن میں ڈالی کہ ان کو دودھ پلائیں کہ ان کو آپ اپنا دودھ پلائیں اب یہ تو ہو گیا مفہوم اور اس کے معانی یعنی وہی کے معانی ہو گئے دل میں کوئی بات ڈالنا الہام کرنا اشارہ کرنا اور کوئی جلدی سے کوئی اشارہ کر دینا یہ آ جائے گی وہی کے لفظی معانی اب وہی کی کچھ اقسام ہیں نزول کے اعتبار سے یعنی کس طرح سے وہی کا نزول ہوتا ہے اس اعتبار سے وہی کی تین قسمیں ہیں سب سے پہلی قسم ہے وہی قلبی اس قسم میں اللہ رب العزت براہ راز کسی بھی نبی کے قلب کو مسخر فرما کر اس میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں اس میں کسی فرشتے کا یا کسی خواس کا دوسری حواس خمسہ کا کوئی بھی واسطہ نہیں ہوتا بلکہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کبھی بیداری کی حالت میں اور کبھی خواب میں جیسا کہ انبیاء کرام کے خوابوں کے بارے میں آپ سن چکے ہیں کہ وہ سچے ہوتے ہیں جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب میں اپنے بیٹے کو زبا کرنے کا دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کو اشارہ تھا یہ وحی تھی اس کو کہتے ہیں وحی قلبی دوسری قسم کلامِ الٰئی ہے اس دوسری قسم میں اللہ رب العزت برائراز کسی نبی کو اپنی ہم کلامی کا شرف اتا فرما دیتے ہیں لیکن کسی فرشتے کا واسطہ اس میں بھی نہیں ہوتا اب اس میں مختلف قسم کی صورتیں ہوتی ہیں جو انسان اپنی اقل سے ممکن نہیں لیکن صرف انبیاء کرام ہی اس قیفیت اور اس جو سرور ہے اس کو محسوس کر سکتے ہیں یہ خاص انبیاء کرام کے لئے ہیں ساری قسمیں اب اس قسم کی مثال ہمیں ملتی ہے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَقْلِيمًا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے خوب باتیں گی اب یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی طور پر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کرنا یہ وحی کلامِ الہی کہلاتا ہے یہ وحی کی قسم ہے اب اس کے بعد تیسری قسم ہے وحی ملکی ملک کہتے ہیں فرشتہ یعنی کسی فرشتے کے ذریعے سے اللہ رب العزت اپنا پیغام نبی تک پہنچائے اور اس کی بہترین صورت ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں وحی کا جب سلسلہ شروع ہوا تھا وہاں سے لے کر آخری وحی تک یہ سلسلہ جاری رہا اور قرآنِ مجید اس کی دلیل ہے اللہ رب العزت اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وحی کی صورتیں کیا کیا ہو سکتی ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُقَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًا أَوْ مِن وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوْحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاهُ إِنَّهُ عَلِيُّن حَكِيم کہ کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے رو برو بات کرے اس کی بات یا تو اشارے کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کی پیچھے سے یعنی ایک روشنی ایک حجاب حائل ہوتا ہے نبی اور اللہ کے درمیان یا پھر کسی فرشتے کے ذریعے سے جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں مذکور ہے اور اس کی وحی کی جو استلائی تعریف کی جاتی ہے جو عام طور پر تعریف کی جاتی ہے کلام اللہ المنزل علی نبی جن من انبیائی اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام اپنے نبیوں میں سے کسی نبی پر یہ اس کی استلائی تعریف ہو گئی یعنی جامع طور پر جو تعریف کی جائے گی وہ یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام کسی نبی پر نازل فرمانا وہی کہلاتا ہے اس میں واسطہ جو بھی ہو اب تلاوت کے اعتبار سے وہی کی دو قسمیں ہیں اس میں پہلی قسم وہی مطلوب ہے یعنی وہی کی وہ قسم جو کہ تلاوت کی جاتی ہے مطلوب اب کیا مطلب جو تلاوت کی جاتی ہے اب وہ کونسی صورت ہے وہ کلامِ الٰہی ہے اب قرآنِ مجید کی آیات ان کے الفاظ معانی یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور یہ آپ جانتے ہیں قرآنِ مجید ایک خود شکل میں ہمارے پاس موجود ہے اس میں ایک نکتے کبھی بدل ایک نکتہ بھی نہیں بدلا اور نہ کبھی بدلے گا کیونکہ اللہ رب العزت نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے اب قرآنِ مجید کی جو وحی ہے وہ وحی مطلوب ہے یعنی تلاوت کی جاتی ہے اور دوسری قسم جو ہے وحی غیر مطلوب یعنی وہ وحی جو تلاوت نہیں کی جاتی لیکن وہ ہے اللہ رب العزت کی ہی طرف سے اسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مبارک لیکن وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو بات اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے دل میں ڈال دیتے ہیں وہ غیر مطلوب ہوگی اور یہ ہمارے پر محفوظ ہے احادیث مبارکہ کی صورت میں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا اور اس کے ساتھ اس جیسی دوسری تعلیمات بھی دی گئی یعنی وہی ہمارے پاس قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث مبارکہ کی صورت میں محفوظ ہے الحمدللہ جو دین ہمارے پاس آیا وہ آسمان سے نازل فرمایا ہوا دین ہے اس کا منبع اور ماخذ اللہ رب العزت ہیں اور واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنے جو ساری امت کو پہنچایا دیا اب امت کی ذمہ داری ہے کہ اس علم پر جو وحی کے ذریعے نازل ہوا اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں اور اس پر مکمل عمل کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ مرکاتو